تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام اماما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان جواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدر جنال کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سسلاح احقام تجارت سسلاح بھی احقام تجارت ہے اور میں بھی ہر سسلاح میں ہوتا ہوں تھوڑا زفر کی ہے کہ آج ہمارے مذبان مردود مدنی باہول مدینہ سے باہر ہیں تو اس پناہ پر آج میں نے کہا چلیں میں خود ہی آپ لوگوں سے ہم کلام ہو جاتا ہوں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مذبان جو ہے وہ آپ اضرات کی نمائندگی کرتا ہے یہ سسلاح بطور خاص تجارت اور ذرائع آمدنی آمدنی کے جو ذرائع ہیں ان کو فوکس کرتا ہے اور خواہ آپ تجارت کے ذریعے آمدنی کماتے ہو بروکری کے ذریعے آمدنی کماتے ہو نوکری کر کے آمدنی کماتے ہو لین دین جہاں پایا جاتا ہے یہ سسلاح حاضر ہے اس تمام مسائل کے لیے ایسے تمام مسائل کے جو لین دین سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس سسلے میں فون کر کے ان کے حوالے سے شریع رہنمائی طلب کر سکتے ہیں محترم ناظرین اے کرام آج میں سب سے پہلے ہماری زندگی کا جو ایک علمیہ ہے اس کے جانب آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا وہ علمیہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی کے اندر پریشان ہوتے ہیں کام کی تلاش میں ہوتے ہیں نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں یہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی انورسٹ لگا دے تو میں کام شروع کر دوں پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہتر زریعہ آمدنی انہیں میسر آ جاتا ہے لیکن اس زریعہ آمدنی کے اندر وہ بنیادی اصولوں کی خلاف فرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ فیکٹریوں میں ملز کے اندر کام کرتا ہے دکانوں پر بھی کام کرتا ہے لیکن بطور خاص فیکٹریوں ملز کی مثال میں یوں دی ہے کہ ان کے جو گیٹ ہوتے ہیں واپسی میں ہر ایک کی تلاشی لے جاتی ہے کہ جناب کچھ دبا کر تو نہیں لے کے جا رہا کچھ چوری کر کر تو نہیں لے کے جا رہا آخر ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے جب آپ کو بہتر طریقے سے روزگار میں سر آ چکا آپ کام کرتے ہیں آپ کو تنخواہ ملتی ہے لیکن اس کے باوجود ایک ایسی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہا جائے تو ایک نفسیاتی طور پر بیمار ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو کسی بھی چوری کے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اگر کیش پر کھڑے ہوں گے وہاں سے کچھ نہ کچھ پر ٹورنے کی کوشش کریں گے قدام پہ چلے جائیں گے وہاں کچھ لوگ ہوتے سب اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے وہاں ان کی کوشش ہوگی کہ کچھ نہ کچھ جم میں رکھ کے لے آئیں سائیڈ میں کسی اور کو دے دیں کسی طرح یہ چیز جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے اب کیا ہوگا کتنا فائدہ ملے گا ہزار دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار لیکن جو بھروسہ آپ پر کیا گیا تھا جو معایدہ آپ کے ساتھ کیا گیا تھا اس معایدے کے اندر بھروسہ اور امانتداری کا مظاہرہ کرنا یہ ایک بنیادی چیز تھی لیکن جب آپ اس بنیادی چیز کو بروے خاتے نہیں لائیں گے اس بنیادی چیز کے خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ ذرا اندازہ لگائیے کیا آپ کی روزی میں آپ کے رزق میں آپ کی آمدنی میں برکت رہے گی جب آپ کی نیت میں ہی فطور ہے تو پھر آپ کی آمدنی میں برکت نہ ہو تو کیا بھائید ہے تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں مطلب کہ بے برکتی کے اور آمدنی کے اندر برکت نہ ہونے کے اس میں سے ایک بڑا سبب ہوتا ہے نیت کا فطور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو موقع نہیں مل رہا ہوتا اور وہ یہ ذہن منا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں چانس ملے گا تو جناب ہمیں جو ہے یہ کام کر گزرنا ہے یعنی سمجھتے کہ یہ کام جائز ہے نجائز ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اعتماد کو ٹیس مہنچے گی اور اس کے برخلاف جو لوگ اصول پسندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کا ایک اعتماد بڑھتا ہے جس کے وہ ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں جس ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اعتماد رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے بظاہر دیکھا جائے تو بعض وقت دو کلیکس ہوتے ہیں اور ایک کو پتا ہوتا ہے کہ دوسرا جناب یہ کام کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا تو دوسرے کے یہ سب کام نہ کرنے کے باوجود بظاہر تو وہ دیکھتا ہے کہ میں ہی کیوں نہیں کر سکتا میں بھی کر سکتا ہوں لیکن تو وہ نہیں کرتا تو اسے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتمینان قلبی حاصل ہوتا ہے اسے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے وہ اپنے طور پر ضمیر کا بوجھ لیے نہیں گھوم رہا ہوتا اس کے برخلاف جو لوگ خاص طور پر ملازمت پیشہ جو افراد ہوتے ہیں جو لوگ نکری کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک طبقہ ہے کہ جو کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار کے خیالت کا مظاہرہ کرنے کوشش کرتا ہے چوری کرنے کوشش کرتا ہے یہ ایک پری خسلت ہے اور اس کے وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پھر پکڑا جاتے ہیں آج کل تو ویسے بھی کیمروں کا دور ہے جگہ جگہ پر کیمر لگے ہوتے ہیں بعض لوگ کیمروں سے بھی کھلنا جانتے ہیں لیکن جب پکڑا جاتے ہیں تو پھر کتنی زلط ہوتی ہے رسوائی ہوتی ہے اور لوگ ہستے ہیں کہ کیا سو پچاس روپے کی چیز کے لیے دیکھو اس نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی اور آج دیکھو سب اس کی طرف اشارے کرتا ہے یہ وہ یہ نا جو کل پکڑا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی زلط سے معافظ فرمائے برے عمال زلط لے کر آتے ہیں برے عمال برا انجام لے کر آتے ہیں اس کے ریزلٹس خراب آتے ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پرفیکٹ ہو اس معاملے کے اندر اور بچ جاؤں گا اور مجھے کوئی پکڑ نہیں پائے گا تو یاد رکھئے آخرت میں ہم سب کا حساب ہونا ہے آخرت یوم جزا ہے تو یہ نہ ہو کہ آخرت کے اندر آپ کو اس بنا پر زلط و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اللہ پاک ہمیں حسن نیت عطا فرمائے ہمیں قناعت عطا فرمائے ہمیں صبر عطا فرمائے اور یہ دنیا کی چمک ہے اس چمک سے ہمیں محفوظ فرمائے جو مل رہا ہے اس پر گزارہ کرنے ٹھیک ہے محنت کے ذریعے آگے بڑھنے میں کوئی قباط نہیں ہے جو اصول پسندانہ زندگی ہے اس طریقے سے زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے آپ کے کالز کے طرح بڑھتے ہیں جی جناب پہلی کال دیجئے گا مداربت کے اندر اگر دونوں میں سے کوئی اگر ایک دوسرے کو کہے دیکھ اب میری آپ سے مداربت نہیں ہے پھر چاند لمحوں کے بعد کہتے ہیں نہیں وہی مداربت جو چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے یوں کہنے سے کہ مداربت ختم ہو جائے گی پھر اس کو راس المال کو اکٹھا کر کے نئے سیرے سکھت نہیں ہوگی دوبارہ پھر وہ اپنی جو ارادت تھا یا اپنا وہ کہنا تھا الفاظ واپس لے کر مداربت جہاں چل رہی تھی وہاں سے پھر دوبارہ وہ کنٹینیو ہو سکتی ہے دیکھئے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو کہتا چلوں کہ مداربت کیا ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کا یا ایک سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے ہیں مثال دو یا تین افراد مل کے انویسٹر بن گئے تو یہ ایک کمپنی ہوگی انویسٹرز کی تو ایک طرف انویسٹمنٹ ہوتی ہے پیسہ ہوتا ہے سرمایہ ہوتا ہے دوسری طرف سے سامنے والے کی محنت ہوتی ہے تو مداربت جو ہے یہ لیمیٹیڈ بھی ہو سکتی ہے یا کسی مرلے پر وقت سے پہلے بھی ختم کی جا سکتی ہے اب بات یہ ہے کہ مداربت ختم کیسے ہوتی ہے اس کے تو پھر تفصیلی احکامات ہیں اور جب بھی کوئی سا موقع آیا یا کوئی سا موقع آ چکا ہے کہ آپ کو شبہ ہو رہا ہے کہ مداربت ہماری ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی تو تفصیلی طور پر اس کے معلومات اثر کرنا ضروری ہے فیلحال جو صورت آپ نے بیان کی ہے کہ جناب فوری طور پر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے چلتی رہے گی تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور اس مداربت کو جاری رکھا جائے گا جی میرا نام علی ریاض ہے میں پتوکی سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بعض وقت کسٹمر ہمارے پاس کوئی چیز لینے آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ کافی چیز مہنگی ہو گئی ہے جبکہ وہ جو چیز ہم بیش رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس پہلے سے ہی وہ فرانے ریٹ پر وہ پڑی ہوتی ہے تو کیا ہمارا اس طرح سے مہنگا بیشنا یا اسے کہنا کہ یہ آپ مہنگی ہو گئی ہے یہ درست ہے اس ورے میں رہنے میں فرمائی دیکھیں ہر بات جو ہے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے اگر آپ کے پیشن نظر یہ پس منظر ہے کہ اب اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اور آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو چیز ہے یہ اب اتنے میں ہم بیچیں گے کیونکہ اس کے ریٹ بڑھ چکے ہیں قطع نظر اس کے کہ آپ کے پاس پہلے سے سٹاک موجود ہے یا آپ کے پاس سٹاک تو نہیں تھا لیکن آپ کا ایک پڑھنے ریٹ میں کہیں صحیح چیز مل گئی ہے تو ان چیزوں کو مدینہ درکھنا ضروری نہیں ہے جب اس چیز کی پرائز بڑھ چکی ہے تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قیمتہ بڑھ گئی ہے اب میں ان داموں میں یہ فروخت کروں گا تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں البتہ گاہک اگر یہ کہتا ہے تو تمہارے پاس پرانا سٹاک پڑھا ہوا ہے تو اب صورتیال تھوڑا سے چینج ہوگی اب آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں جی پرانا نہیں پڑھا ہوا اگرچہ کہ پرانا پڑھا ہوا ہو سچائے سے کام لینا جھوٹ نہیں مولنا ایسا موقع پر آپ کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ جو جھوٹ پر مبنی نہ ہو البتہ جو اصل آپ کا سوال تھا اس کا جواب میں دے چکا ہوں جی اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں میرا نام محمد فاروق ہے میں کوٹری شہر سے بات کر رہا ہوں میرا سوال پر یہ ہے کہ صورت البقرہ کے اندر یہ جگہ پر یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صورت کو حرام قرار دیا ہے تجارت کو جائز قرار دیا ہے تو اس کا پاس منظر میں کیا بات تھی اور کیسے شان نزول کیا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ اس تجارت کا منافع اور صورت کا جو منافع ہے ان دونوں کے اندر فرقمت اس طریقے سے کریں اس پر موجودہ دور گیا اس حالات کے اندر آپ نے دو سوالات پوچھے ہیں پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے کہ آیت مبارکہ اس کا شان نزول کیا تھا اور آیت مبارکہ میں جو معنی بیان کیا جا رہا ہے اس کا پاس منظر کیا ہے دیکھئے یہ بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سود کی حرمت نازل فرمائی زمانہ جہلیت میں سود بہت عام تھا اور لوگ سودی معاملات کی اندر الجھے ہوئے تھے کہا جا سکتا ہے کہ جگڑے ہوئے تھے ان کا سود کبھی اترتا ہی نہیں تھا چڑھتا ہی رہتا تھا تو قرآن مجید فوقان حمید نے جب سود کو حرام قرار دیا تو جو لوگ یہ کام کرتے تھے بالخصوص جو کفار تھے انہوں نے اس حکم پر تان کیا اعتراض کیا اور کچھ دلائل لے کر آئے وہ دلائل کیا تھے کہنے لگے کہ سود اور تجارت میں تو کوئی فرق نہیں ہے اور سود سے بھی بندہ نفع کماتا ہے تجارت سے بھی بندہ نفع کماتا ہے مقصد کے اعتبار سے دونوں چیزیں برابر ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ ناظر فرمائی احل اللہ البیعہ وحرم الربا کہ مقصد کے اعتبار سے اگرچہ کہ ان کا معال ایک ہو کہ دونوں سے نفع ملتا ہے لیکن تجارت جو ہے اللہ رب العزت نے حلال قرار دی ہے تجارت کے اپنے انداز ہوتے ہیں تجارت ایک مختلف شکل و صورت پر ممنی ہوتی ہے جبکہ سود کیا ہوتا ہے یہ اس کا الگ اسٹیکچر ہوتا ہے سود کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے تو اس آیت مبارکہ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کہ دونوں سے ملتا نفع ہے لیکن بات ہے طریقہ کار پر کہ جو چیز تجارت کی تعریف پر پورا اترے گی وہ جائز قرار پائے گی جو سود کی تعریف پر پورا اترے گی وہ ناجائز قرار پائے گی تو اصل جو فرق ہے وہ فرق ہے طریقہ کار کا موڈ آف ٹریڈنگ کا اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے کہ کیا چیز سود ہے اور کیا چیز تجارت ہے دیکھئے میں تو ایک اور سوال کا اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کو یہ بھی سوال کرنا چاہیے تھا کہ آخر یہ کیسے پتا چلے کہ یہ تجارت بھی ہے کہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر چار چھے مینے کے بعد کوئی نہ کوئی فراد کا کیس سامنے آتا ہے کبھی کراچی سے آ جائے گا تو کبھی پنجاب سے آ جائے گا کبھی پنڈی سے آ جائے گا کبھی خبر پاکسون خان سے آ جائے گا اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں جب فائلیں کھلتی ہیں تو پاچھلتا ہے کہ جناب عربوں کا معاملہ ہے کروڑوں کا معاملہ ہے اور کوئی دو چار بندے انویسٹر نہیں تھے بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں بعض کیسوں میں تو ہزاروں کی تعداد میں انویسٹر سامنے آئے جب ان اس طرح کے کاروبار کا نام رکھنے والے اداروں کی جب کلی کھلتی ہے اور ان کے معاملہ سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو کاروبار ہوئی نہیں رہا تھا وہاں تو ایک ڈبل گیم ہو رہا تھا ہمارے ہاں ایک معاملہ مشہول ہے ڈبل شاہ کا گیم کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے پیسے لے لیتا ہے کاروبار کچھ نہیں کرتا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اس نے انویسٹرز کو بس لوگوں کے پیسوں سے ہی نفع دینا ہے اس کے پاس اگر ایک ایک لاکھ روپیا لوگوں نے جمع کروایا وہ ایک کروڑ روپیا ہو گیا اب اسی ایک کروڑ روپے میں سے وہ ہر ایک ایک لاکھ والے کو نفع دیتا چلا جائے گا اس نے لوگوں کے ایک ایک لاکھ روپے وصل کر لی ہیں اب ایک لاکھ والے کو دس ہزار روپے نفع دیا ایک طرح سے اس کے نبوہ ہزار روپے رہ گئے لیکن وہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میرے نبی ہزار رہے گئے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ایک لاکھ تو اس کے بعد موجود ہیں اور مجھے دس ہزار روپے نفع بھی مل رہا ہے اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے دو مینے تین مینے چار مینے پانچ مینے بھی وہ نفع دے دے گا کاروبار کوئی نہیں ہو رہا ہوگا پیچھے اب ہوگا یہ کہ جب وہ نفع دے دیا سپوز کرتے ہیں کہ اس نے جناب سات قصے دے دیں سات قصے میں کتنے اگر ستر ہزار روپے چلے گئے ستر ہزار روپے دینے کے باوجود ایک لاکھ میں سے تیس ہزار روپے تو اس کے پاس موجود ہیں لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ جناب سات مہینوں سے یہ نفع چل رہا ہے اور نفع دیا جا رہا ہے تو پہلے دس افراد اگر تھے تو اب یہ دس نہیں رہیں گے اب یہ دو ہزار افراد ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس یہ بہت بڑا سرمایہ آ جاتا ہے اور پھر یہ سرمایہ کو لے کے رفو چکر ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے لوگوں کو اب وہ قسط ملنا بند ہو جاتی ہے یہاں تو سرے سے کاروبار ہی نہیں تھا یہ ڈھونگ تھا فراد تھا اور سوائے جو ہے ایک فریب کے کچھ بھی نہیں تھا یہاں اصلا تجارت ہی نہیں تھی تجارت کا نام لیتا رہا کبھی کہتا ہوگا کہ جناب میری فلاں کمپنی چل رہی ہے فلاں ملک میں کام چل رہا ہے فلاں جو ہے وہ میرے ادارے ہیں کبھی ڈمی جنگوں پر وزٹ کروا جاتا ہوگا کبھی کیا نام کبھی کیا نام تو ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے صرف یہ نہیں دیکھنا آپ کو کہ جناب جہاں آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں تجارت کا نام لیا جا رہا ہے بلکہ فیزیکلی وہاں پر تجارت ہونی چاہیے لوگ لٹتے رہتے ہیں اور ہم ہر موقع پر سوالات کی بڑی جب اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ جوابات دیتے ہیں کہ جناب تجارت کے لیے ضروری یہ کہ یوں کپٹل جو ہے وہ دیکھا جائے نفع دونوں کا متعین ہو پھر جناب کلوزنگ کے معاملہ دیکھے جائیں پھر یہ دیکھا جائے کہ کام کہاں ہو رہا ہے نفع کس طرح ہو رہا ہے کس طرح نہیں ہو رہا بک جو ہوتی ہے حساب کتاب کے مینٹن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ سب چیزیں اس لیے ان کی تاقیدیں کی جاتی ہیں تاکہ آپ کسی اس کیمپ اور فراد سے بچ سکیں اس میں آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو سکے تو ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نام کاروبار کا ہوتا ہے لیکن وہاں اصلاً کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے دوسری چیزیں یہ ہوتی ہے کہ معروف چیزیں ہوتی ہیں معروف ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ خود ہی سود کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سودی معاملات ہیں جیسا کہ نیجی طور پر بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرزہ دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ ہم بیاز پر آپ کو دے رہے ہیں اتنا پرسن ہم ہر مینے لیں گے اور اتنے عرصہ کے بعد پیسے لے لیں گے تو یہ تو کاروبار کا نام ہی نہیں لے رہے ہوتے سب کو پتا ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے جو پیسے دیئے ہیں وہ سود کی بنیاد پر دیئے ہیں یا کوئی شخص لیتا ہے اور لے کر دوسروں کو نفع دیتا ہے تو وہ سود کی بنیاد پر لے رہا ہوتا ہے ایک اعلانیہ طور پر یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں اگرچہ کہ ملک کے بہت سارے حصوں سے اور عزلہ سے اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہاں پر قانونی آہ ریکشن شروع ہو چکا ہے اور نجی طور پر سود کا اس طرح کا جو لیندین ہے اس کو کئی علاقوں کا متعلق یہ خبریں ہیں کہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور حال کیا صورتیال اس کے بارے میں تو حتمی طور پر صورتیال سامنے نہیں آئی ایک ہوتا ہے اداروں کا سودی لیندین کرنا جس طرح کے کنورشل بینکنگ ہوتی ہے کنورشل بینکنگ میں سب جانتے ہیں کہ اس کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کو جو بھی نام دے دیا جائے یہ سودی اکاؤنٹ ہی ہے اس نے کوئی نفع نقصان نہیں دیکھنا اس نے جو ہے جو تے کر لیا ہے کہ جناب اتنے پیسے آپ کے اتنی مدد پر اتنا نفع ہم آپ کو دیں گے اور آپ کے پیسے اتنے عرصے بعد لوٹا دیں گے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ جناب یہ ایک سودی معاملہ ہوتا ہے اور ایک سودی نظام کے ذریعے نفع نفع کا جو لیندین ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے متعلق ایک اشتباہ ہوتا ہے اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ یہ جو چیز ہے یہ جو میرا لیندین ہے یہ جو میرا طریقہ کار ہے یہ سود پر مشتمل ہے یا نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے مارکٹوں کے اندر چیک جو ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں پندہ دن کے بعد کا چیک ہے مہینے کے بعد کا چیک ہے اب تاجیر لوگ جو ہیں وہ ان چیکوں کو وقت سے پہلے ایک کیش کروانے کے لیے بیش دیتے ہیں پانچ لاکھ کا چیک ہے تو جناب چار لاکھ نوے ہزار روپے لے کے یہ پانچ لاکھ کا چیک اس کے حوالے کر دیں گے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ لیندین ایک عام کاروباری لیندین ہے لیکن درحقیقت یہ لیندین بھی سودی لیندین ہے اسی طریقے سے اور یہی بینی صورت ایل سی کے اندر ہوتی ہے وقت سے پہلے بینک آفر کرتا ہے کہ آپ اتنے پیسے جو ہے وہ ہمیں لے لو یا دے دو تو ایل سی جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی تو یہ تو میں نے ایک طرز کی مثال دی ہے اس طرح کی درجنوں چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کاروباری لوگ تجارت کرنے والے جن کے وہم و گمانمی میں نہیں ہوتا کہ وہ سود کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے معاملات کر گزرتے ہیں کہ جو حقیقتاً سود پر مشتمل ہوتے ہیں تو اب بات یہ ہے کہ جانا کیسے جائے کہ یہ سودی ہے اور یہ تجارت پر مشتمل ہے تو اس حوالے سے تو دیکھیں سیکھنے کی ضرورت ہے سیکھنے کے بہت سارے فورمیں کتاب پڑھ کر بھی سیکھا جاتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں جن میں یہ بات سکھائی گئی ہے ان سے سیکھ کر بھی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر وہ کیا ایسے طریقے کا رائج ہیں کہ ایک کاروباری آدمی بھی اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ سودی معاملات ہیں بعض اوقات حاجی اور نمازی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سودی معاملات ہیں تو اس تعلق سے کچھ عرصہ پہلے میں نے لاہور میں ایک اجتماع کیا تھا تاجران کے ساتھ ایک ورکشاپ کے انداز کا تاجران اجتماع تھا اور اس کا موضوع یہ تھا کہ سود کیا ہوتا ہے تو وہ پورا جو تقریباً ڈیٹھ گھنٹے کا بیان تھا اور پیزنٹیشن بیس بیان تھا اور اس میں گفتگو بھی یہ کی گئی تھی اور مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا تھا کہ سود کیا ہوتا ہے یہ جو صورت ہے یہ سود ہے یہ صورت صود ہے یہ صورت صود ہے اور میں واقعتاً صحیح ارز کر رہا ہوں اور ایک اندرین طور پر یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ میں صحیح ارز کر رہا ہوں کہ اس اجتماع کے بعد جو حاضرین تھے ان کے تاثرات ہی کچھ اور تھے کہ اچھا ہمیں تو ساری ہمار نہیں پتا تھا کہ جناب یہ معاملہ ہم کر رہے تھے اور یہ سود ہے تو مفتی علیہ حضر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اس پر یہ جو سود کیا ہوتا ہے یہ بیان موجود ہے دو قسطوں میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسی بیان کی پریزنٹیشن بھی جو ہے وہ بنائی گئی تھی وہ پریزنٹیشن پی ڈی ایف کی شکل میں دارل وفتہ علیہ السنانت کی ویب سائیڈ پر دارل وفتہ علیہ السنانت کی جو اپلیکیشن ہے اس میں جو بک سیکشن ہے وہاں پر موجود ہے وہاں سے آپ جان سکتے ہیں کہ سود کیا ہوتا ہے اس کے کیا مثالیں ہیں تو کافی طویل جواب ہو گیا لیکن اتنا جواب دینا اس لیے ضروری تھا تاکہ اس بات کو ریالائز کروائے جا سکے کہ کوئی آسان جو اب جواب دینے کے بعد کا مرلہ یہ کافی کٹھن ہے کٹھن یوں ہیں کہ جواب تو سن لیا آپ جانے کیسے تو جاننا یوں ضروری ہے کہ جن چیزوں کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اگر وہ غلط ہیں تو آپ سوچئے کہ آخرت کے تعلق سے یہ معاملات کتنے زیادہ مشکل ہو جائیں گے کہ جب آخرت میں پکڑ ہوگی گریفت ہوگی اور آپ پشما ہوں گے آپ ندامت کی سوا کچھ نہیں ہوگا کہ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم بچ جاتے تو بچنا علم کے ذریعے ممکن ہوتا ہے علم کا حصول ہی بچا سکتا ہے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ ارز کرنی تھی کہ جو پلات جن کا وجود نہ ہو جن کی فائلز پرچیز اور سیل ہوتی ہیں اگر وہ پرچیز کھل لی جائے اور بعد میں اس کو سیل کی جائے تو اس کی جو آمدے نہیں ہوگی کیا وہ حرام آمدے نہیں ہوگی اس معاملے میں ذرا وضعات فرمائے گا دیکھیں جب کوئی ڈاکومنٹ اس طرح پلات کی فائل کے بات کی گئی ہے تو جب کوئی فائل بیچے جاتی ہے تو اس کے وہ فائل نہیں بیچے جاری ہوتی ہے فائل خریدنا اور بیچنا وہ مقصود نہیں ہوتا اس کے پیچھے جو پلات ہے اس کا لیندین مقصود ہوتا ہے فائل تو کاغذ ہے اس کاغذ کی کیا ویلیو ہوگی کوئی لاکھوں روپے ویلیو تھوڑی ہوتی ہے اصل جو مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلات کا خریدنا اب آپ جب خود کہہ رہے ہیں کہ پلات تو ہے ہی نہیں بالفرض وہ واقعاً ایسا ہی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے کیا بیچا خریدنے والے نے کیا خریدا ایسی آمدنی کیسے حلال ہو سکتی ہے پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پلات تو ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی دشواریاں ہوتی ہیں مثال کے طور پر دشواری یہ ہوتی ہے کہ کئی اکر پر مشتمل ایریا ہے اور چلے اعمال لیتے ہیں دس اکر ایک ایریا ہے اور اس میں سے کوئی دو ہزار پلات نکل لیں ہیں لیکن جس نے اسکیم لاؤنچ کی ہے اور پلات کی خرید و فوت جاری کی ہے وہ بجائے دو ہزار کے پانچ ہزار پلات بیٹ چکا ہے تو وہی صورت سامنے آگئے کہ وہ تو پلات تو دو ہزار ہے پانچ ہزار کیسے بیج دیئے اس نے تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کا کام کرنے والے بعض اوقات اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ یہ جو مزید جگہ ہے ہم خرید لیں گے ہمارے پاس آ جائے گی کاغذات پرینڈنگ میں ہو جائے گا کام تو وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہماری مارکٹنگ ہو رہی ہے اور جناب اس مارکٹنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا ضرورت ہے کہ دو ہزار تک یہ فگر محدود رکھا جائے پانچ ہزار تک فارم بڑے آگئے ہیں جناب پانچ ہزار پلات بیج دیتے ہیں تو یہ واقعاً دھوکہ ہے بددیانتی ہے لوگوں کا جو سرمایہ ہے وہ رسک پر لگ جاتا ہے یعنی شریعت بار سے تو ویسے جائز نہیں ہے یہ خرید و فوق تو ہوئی نہیں نا پلات ہی نہیں تو کیسے ہوئی ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے دکھا جائے تو ویسے بھی غیر قانونی ایسا معاملہ کرنا اور لوگوں کا سرمایہ بھی رسک پر لگ جاتا ہے اور بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے جو فراد سامنے آتے ہیں ان فراد کے اندر ایک غالب اور ایک بڑا انصر اعتبار سے موجود ہوتا ہے کہ جناب وہاں فراد یہ تھا کہ پلات کم تھے بیچے زیادہ اب جن کو ملنے تھے مل گئے اور جن کو نہیں ملے وہ ساری انہیں رو رہے ہوتے ہیں کوٹوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں ایک دفتر سے دوسرے دفتر جا رہے ہوتے ہیں اور ایک نئی کئی طرح کی پریشانیاں انہیں گھیر لیتی ہیں پھر ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے پلات تو ہے لیکن اس دس ہکڑ اور دو ہزار ہی ہیں زیادہ نہیں ہیں جتنے نکلتے ہیں اتنے ہی ہیں لیکن اس پورے دس ہکڑ میں اس کا پلات کہاں ہے یہ نہیں پتا ہوتا جب یہ نہیں پتا ہے تب بھی دعوالفتہ لسنت کی رائے یہ ہے کہ شریعت بار سے ایسی خرید و فروت جائز نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو چیز خرید رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ چیز ہے کہاں اس کی لوکیشن کیا ہے ٹھیک ہے دس اکڑ کے زمین ہیں دو ہزار پلات ہیں اس کا نقشہ بن چکا ہے اور اس نقشے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ فلان گلی کے اندر آپ کا پلات ہے اور یہ سیکٹر دائیں طرف ہے یہ بائیں طرف ہے ابھی وہ پوری گلیاں نہیں بنی ابھی وہ پلاتنگ کی مارکنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے نقشے میں اگر اس کی مارکنگ ہو چکی ہے تو کافی ہوگا لیکن بہت ساری اس طرح کی ہاؤسنگ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر نقشے کے اندر بھی مارکنگ نہیں ہوئی ہوتی اگر نہیں ہوئی ہے تب بھی ایسے پلات کا خریدنا جائز نہیں ہوگا اگلی کال کے طرح بڑھتے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بھی چیز ہے ایک دکاندار والے سے ہم لے کے جاتے ہیں اور جہاں کے مالک کو دے دیتے ہیں اور مالک سے ہم دکان والے پیسے جو ہم دیتے ہیں اس سے زیادہ لے لیتے ہیں اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ کیا یہ جائز ہے یعنی مالک نے آپ کو بیجا تھا وہ چیز لینے کے لیے اور چیز ملی مثال کے طور پر سو روپے کی آپ نے مالک کو بتایا کہ یہ ایک سو دس روپے کی ملی ہے اور دس روپے اپنے جم میں رکھ لی ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ اپنا خیانت ہے دھوکہ دہی ہے اور یہ جو اضافی پیسے آپ رکھیں گے یہ مالِ حرام ہیں تو ایسی جو آمدنی ہے وہ حلال نہیں ہوگی نہ ایسا فیل کرنا جائز ہے جی آگے بڑھتے ہیں محمد شرفت پاری مفتیزات سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیکھیں اور وہ کہے کہ اگر پسند نہیں آئیں تو واپس تو کیا اس میں تین دن کی مقدت رکھنا یہ ضروری ہے بردہ اوقات دوسرے شہر کے تین دن کے اندر اندر آنا ہوتا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جا ایک طورت میں ریایت ہوگی ایسا لگتا ہے کہ ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہے اس مسئلہ کو سامنے رکھ کے آپ ایک دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے اور ریعت کا پیلو بھی یہاں پر موجود ہے دیکھیں ایک ہی ہوتا ہے کہ باقاعدہ معایدے کے تحت ایک خیض و فرط کرنا کہ تین دن کے اندر اندر آپ کو یہ چیز واپس کرنا ہوگی اس صورت میں تو تین دن معاملہ ہی ہوتا ہے اور ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ خیض و فرط کر لیتے ہیں اور ساتھ میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فکر نہ کرو ہم باہم رضا مندی کے ساتھ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں اب وہ کسی موقع پر آ جاتا مینے دو مینے کے بعد اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ چیز استعمال نہیں کی ہے اور یہ چیز جیسی میں نے بیچی تھی ویسی کی ویسی ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے رکھ دی اٹھا کے اور اب صحیح حالت میں میں اس کو واپس لے لیتا ہوں تو یہ ہوتا ہے پہلے سودیو کو کینسل کرنا تو یہ بھی پورا ایک کتابوں کے اندر ایک پورا ایک باب ہے اکالہ اس کو کہتے ہیں کہ سودیو کو کینسل کرنا تو اس کے اندر کوئی تین دن کے شرط ضروری نہیں ہے اکالہ کسی وقت ہو سکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ مشروط نہیں ہوتا تین دن والا مشروط ہوتا اس کو واپس لینے ہی پڑے گی اکالہ جو ہے فریقین کی رضا مندی ہوگی ختم کرنے کی تو اکالہ ہو سکے گا عربی کے ایک لفظ ہے علیف قوف نکتے با جو قوف ہوتا ہے کلفی والا اسے ہے اکالہ تو اس کا معنی ہے کسی سودیو کو کینسل کرنا اب فریقین کی رضا مندی ہوگی تب ہی کینسل ہو سکے گا اور آپ جب صورتیار بتا رہے ہیں کہ ہم گاہ کے ساتھ بڑا کوپریٹیو محول رکھتے ہیں اور اس طرح کے معاملات میں سودیو کینسل بھی کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کر سکتے ہیں جی پرچون کی دکان ہے پرچون کی دکان ہے اور ناب طول میں بعض وقت کمی رہ جاتی ہے یہ ان کا سوال ہے کمی تو جناب نہیں رہنی چاہیے جب آپ پیسے پورے لے رہے ہیں اور گاہک نے پیسے پورے دیئے ہیں تو ایک احساسِ ذمہ داری اپنے اوپر تاری ہونا چاہیے کہ گاہک کو چیز کم نہ جائے بعض وقت میں نے دیکھا ہے کہ وہ تولتے ہوئے ایسا سونے کا تول رہے ہوتے ہیں کہ کانٹا جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا اور جس طرف پورا ہونے پر وہ اگلی طرف جھکتا ہے وہ اس طرح نہیں جھک رہا ہوتا بلکہ میں سمجھائی دیتا ہوں ہمارے کانٹا بھی ہے مساد کے طور پر یہاں کوئی چیز رکھی ہے تو یہ جب جھکے گا تو پورا کلائے گا مال نہیں جھکے گا تو پورا نہیں کلائے گا تو بعض وقت یہ جھکی نہیں رہا ہوتا اور وہ جلدی سے اٹھاتے ہیں اور گاہ کو دے دیتے ہیں بعض وقت کیا ہوتا ہے تیزی سے مارتے ہیں کانٹے پر وہ زور سے فکر نہیں کی وجہ سے وہ نیچے ہو جاتا ہے اور اگر اس کو وقفہ کیا جائے تو وہ اپنے اصل لیول پر آ جائے اور اصل لیول پر آئے گا تو تول پورا نہیں کلائے گا تو اس طرح کی کئی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بعض وقت بندہ خود بڑا محتاط ہوتا ہے لیکن جو ملازمین ہوتے ہیں وہ محتاط نہیں ہوتے تو جو ملازمین ہیں ان کی تربیت کی جائے کہ تول کے معاملے میں ان احتیاطوں پر عمل کرنا ہے ان پر ان کا خاص خیال لگنا ہے ورنہ ہوگا یہ کہ دیکھیں آپ نے پیسے پورے لیے اور مال کم دیا تو آپ کی وہ آمدنی حلال ہی نہیں ہوگی کہ جو آپ نے کم مال کے بلدے زیادہ پیسے جتنے لیے ہیں وہ آپ کے لئے کیسے حلال ہو سکتا ہے تو یوں ایک توتہ بھی مشتب مال ہے کوئی ایسا موقع آ گیا کہ اس کی حلت اور حرمت میں شک ہے یہاں مشتبے کا معاملہ بھی نہیں ہے یا تو آپ کے اگر عمل سے اور آپ کی کوتائی سے چیز کم جا رہی ہے تو آپ پر ماخضہ ہوگا حساب آپ سے پوچھا جائے گا آخرت میں بھی اس پر پکڑ ہوگی اس پر ریت نہیں مل سکتی جی آگے بڑھتے ہیں ایک تاجر اگر سور پہ کے چیز خریدتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ کتنے کی بیٹ نہیں چاہیے دیکھیں ایک ہے فقہی حکم حلال و حرام کے تعلق سے ایک حکم وہ یہ ہے کہ اس کا اختیار ہے جتنے کی چاہے مہنگی بیچے سامنے والا راضی ہے تو کیا کرے گا قاضی؟ یہ ہے فقہی حکم دونوں فریقیں جس قیمت پر راضی ہو جائیں نفع کم رکھا جائے یا زیادہ رکھا جائے اس حوالے سے شریعت جو ہے کسی قسم کا عمل دخل نہیں کرتی ایک اس کا دوسرا پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ شریعت متحرہ نے حکام کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جن چیزوں کے ریٹ کے تعلق سے کالون جاری کرنا چاہیں کہ بھی اتنے کی بھکے گی اس سے مہنگی نہیں بھک سکتی تو ایسا قانون جاری کرنا حکمرانوں کو جائز ہے فقہ نے اس کی اجازت دی ہے اب ایک ہے تیسرا پہلو یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں دوسرا پہلو پہ بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قانون ایک ریٹ مقرر ہوتے ہیں اس ریٹ سے زیادہ بیچی نہیں جا سکتی کچھ چیزوں میں ریٹ مقرر ہوتے ہیں کچھ میں مقرر نہیں ہوتے جن میں مقرر نہیں ہیں وہاں تو بلکل پھر تاجر آزاد ہوتے ہیں یہ تو ہے فقی حکم اور ایک ہے اخلاقی پہلو اخلاقی پہلو یہ ہے کہ تاجر جو ہے ایک متوسط نفع رکھے یعنی عام طور پر جو لوگ نفع رکھتے ہیں اس سے زیادہ نفع نہ لے ایک اخلاقی پہلو یوں ہیں کہ ایک تو یہ ہوگا کہ گاگ سے آپ نے لے لی ہے جناب ہزاروں روپے نفع لے لیا حالانکہ مارکٹ میں سنکڑوں روپے نفع لیا جاتا ہے اب وہ گاگ کبھی کسی اور دکان پر گیا اور اس سے پتا چلا کہ جناب یہاں تو اس ریٹ کی مل رہی ہے کوالٹی بھی ایک ہی ہے چیز بھی وہی ہے اب وہ کیا کرے گا اب وہ آپ کی طرف دیکھے گا دل کے اندر کیا اس کے احساسات ہوں گے کیا اس کے خیالات ہوں گے آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں پہلا تصور تو اس کا یہ قائم ہوگا کہ جناب مجھے تو اس دکاندہ نے چونہ لگا دیا بڑی مہنگے بیچ دی تو خیر جب رضا مندی سے بیچی ہے اور کوئی جھوٹ سے کام نہیں لیا تو کوئی دھوکہ دہی تو نہیں کلائے گی گاہک کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک شخص کے باتوں میں نہ آئے کوئی ایک دکان اس نے پسند کر لی ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے مارکٹ کو دیکھنا چاہیے گاہک کی اپنی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ انگوشت نمائی ہوگی لوگ برا بھلا کہیں گے اور ایسے طرز عمل کو اختیار کرنا بھی دوس نہیں ہے اگرچہ کہ وہ جائز چیزیں ہیں لیکن آپ پر انگوشت نمائی ہو اور لوگ باتیں کریں اس سے بچنا ہی چاہیے بچنے کی ترغیب شریعت متحرہ نے دی ہے دوسرا ایک معاشی پہلو بھی یہاں جڑا ہوا ہے معاشی پہلو یہ ہے کہ جب کوئی چیز سستی بیچے جاتی ہے تو لا محالا گاہک بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ کامیاب دکان سمجھ جاتی ہے وہاں کا حقوق یہ ریل پیل ہوتی ہے چیزیں بک رہی ہوتی ہیں لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے تو جب آپ سستہ بیچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بینیفٹ بھی حاصل ہوتے ہیں تو یوں میں نے مختلف ذاویوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقی ذاویوں کے اعتبار سے جواب دیا خلاقی تعلق سے جواب دیا اور معاشی ٹیکنیک کے تعلق سے بھی جواب ارض کیا امید ہے یہ جواب آپ کے لئے کافی ہوگا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص انویسٹ کرتا ہے مال اور ایک شخص اپنی جگہ پیش کرتا ہے یعنی دکان وغیرہ اور ان کا اپس میں یہ کمپرومائز ہوتا ہے کہ بجلی کا بل آدھا آدھا ہوگا اور منافع میں آدھا بچت ہوگی اگر نقصان ہوگا تو وہ بھی آدھا ہوگا لیکن اس جگہ کا کرایا رینٹ نہیں ہے اور جو اوپر بیٹھے گا جو شاپ چلائے گا اس کی سیلری بھی نہیں ہے اس بارے میں شریح حکم کیا ہے سوال تھوڑا سا مبھم ہے تھوڑا نہیں کافی مبھم ہے میں ایک اصول بیان کر دیتا ہوں اس اصول کو سامنے رکھ کے آپ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں دیکھئے مثال کا طور پر ایک شخص کا پیسہ تھا اور ایک کی محنت تھی اب ایک کام شروع ہوتا ہے اور اتفاق سے دکان ان دونوں میں سے کسی ایک کی تھی تو اس دکان کا بھی ایک قرائے مقرر کیا جائے گا اور اس قرائے کو ایکسپینس میں شمار کریں گے خراجات میں شمار کریں گے نفع کی تعریف کیا ہے کہ نفع کہتے ہیں اس آمدنی کو جب آپ کا کیپٹل پورا ہو جائے مسائل کے طور پر آپ نے سرمایہ لگایا مال خرید لیا پھر آپ کو آمدنی آنا شروع ہوئی اب اتنا اتنی آمدنی ہو گئی کہ اتنا سرمایہ لگایا تھا وہ پورا ہو گیا دو لاک روپے لگایا تھے دو لاک روپے اب نکل چکے ہیں اس سے زیادہ پیسے ہیں اب یہ دیکھیں گے کہ کیپٹل نکالنے کے بعد جو ایکسپینس ہیں وہ بھی نکالے جائیں گے اب ایکسپینس کے اندر اخراجات کے اندر دوکان کا کرایا ہو گیا ملازمین کی سیلری ہو گئی یوٹلیٹی بلز ہو گئے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے یعنی کیپٹل، نفع، اخراجات یہ تین چیزیں سامنے رکھی جائیں گی اور تینے چیزوں کو اپنے اپنے مطابق جو ہے وہ حساب کتاب ان کا کیا جائے گا تو سرمایہ ایک کا ہو یا مثال کے طور پر دونوں ہی کا سرمایہ تھا اس نے بھی سرمایہ ملایا اس نے بھی سرمایہ ملایا اور دونوں نے سرمایہ ملانے کے بعد کوئی کام شروع کیا اب ان دونوں میں سے کسی ایک کے دکان تھی تو یوں سمجھئے آپ کہ ان دونوں نے جو کام کیا مل کر یہ ایک کمپنی ہو گئی اب جو دکان ہے وہ کمپنی نے کرایا پر لے لی جو بھی مارکیٹ ریٹ ہوگا اس ریٹ کے مطابق یہ کمپنی کرایا آدھا کرے گی اور وہ کرایا جو ہے وہ سارا جو دکان کا مالک ہے اس کو جائے گا اگرچہ کہ وہ پارٹنر ہو یہ نہیں کہا سکتے کہ جی وہ آدھا کرایا لے گا آدھا نہیں لے گا نہیں سارا کرایا اس کو جائے گا یہ اگرچہ کہ الگ بات ہے کہ جو حصہ اس کا نفع میں مقرر ہے وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے تو نفع بھی اتنا ہی کم ہوگا لیکن فارمولا یہ رکھنا ہے کہ ایکسپنس نکال کر پھر نفع تقسیم کرنا ہے اور اس کی جو فوائد ہیں وہ کئی چیزوں میں ظاہر ہوں گے مثال کے طور پر جس کے دکان اس کا چالیس فیصد اگر چالیس فیصد اگر نفع ہے تو اب ریشو کچھ اور نکلے گا دکان کے قرائے کا اور ساٹھ فیصد نفع ہے تو کچھ اور نکلے گا تو یوں نفع کے ساتھ مقرر نہیں کرنا ہے کہ جی آدھا آپ کو قرائے ملے گا آدھا نہیں ملے گا بلکہ اس کا پورا ہی قرائے بطور ایکسپنس اور اخراجات کی مد میں الگ نکالنا ہے اس طرح پر عمل کرنا ہے اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں مبتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم نے چیار مہینے پہلے قربانی کا بارہ جانور خریدا تھا اور میرے والی صاحب میرے دادی کے خواب میں آکے بطایا کہ تم نے میرے بیتے کو سمجھایا کہ یہ کتنا چھوٹا جانور خریدا ہے تو میرے دادی نے میرے بائی کو بطایا کہ اس طریقے سے والی صاحب خواب میں آئے تھے تو انہوں نے فیر فیصلہ کیا کہ دوسرا جانور خریدنا ہے اور یہ جانور کو ہم عقیقے کے انڈر یوز کریں گے یعنی اس کا عقیقہ کر لیں گے ہم تو کیا اس طریقے سے عقیقہ کرنا جائج ہے اس کے بارے میں رہنمائی کریں دیکھیں اگر تو آپ آپ پر قربانی لازم تھی جس میں جانور خریدا تھا اس پر قربانی لازم تھی تو وہ اس جانور کو بدل سکتا ہے اور جب مطلب کہ کم قیمت کا جانور چھوڑ کر اچھے قیمت کے طرح بندہ آگے بڑھے تو اس میں قبات نہیں ہوتی قبات اس صورت میں ہوتی ہے کہ ایک جانور خرید لیا اب یہ تو جناب سب لوگوں کو پسند آ رہا ہے اور اس کی تو کچھ گاک بھی آگئے اور انہوں نے آکر ریٹ بھی لگا دیئے تو اس نے وہ بیج دیا دو لاکھ روپے کا بیج دیا دو لاکھ کے بیجنے کے بعد ڈیڑھ لاکھ روپے کا اور جانور لیا آیا تو یہ بہتری سے کمی کی طرف آیا تو بہتری سے کمی کی طرف جو آنا ہے یہ درست نہیں ہے اگر کوئی کمی سے بہتری کی طرف جاتا ہے تو اس کا یہ درست عمل ہے اور اگر ایسا شخص جانور لیتا ہے جس پر قربانی لازم نہیں تھی تو پھر وہ جانور میں رد و بدل نہیں کر سکتا اس جانور کوئی قربان کرنے لازم ہو جاتا ہے بظاہر جو صورتحال ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ آپ پر جس کا بھی سوال ہے استطاعت ہے اور وہ دوسرا جانور خرید سکتے ہیں یہ تو میں نے بات کی ہے جانور کی تبدیلی کی جہاں تک بات ہے خواب کے نظر آنے کی تو ایسے خواب پر عمل کرنا کوئی لازمی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا خواب جو ہے وہ حجت ہے ہاں ایک دل میں بات آ رہی ہے کہ جی جانور تھوڑا سا ہلکا ہے بھاری خرید لینا چاہیے تو اس میں ایک اچھائی کا پہلو ہے بہتری کا پہلو ہے اس بات پر عمل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جی آگے بڑھتے ہیں نوال یہ کرنا تھا کہ دو بندے ایک دکان ہیں اس میں پارٹرن کرتے ہیں ایک بندہ کام کرتا ہے رقم برابر برابر انویس کرتے ہیں تو جو کام کرتا ہے وہ پچیتر پیسات لے رہا ہے اور جو نہیں کرتا وہ پچیت پیسات لے رہا ہے کیا یہ جائز ہیں ایسا جی ہاں جائز ایسا کرنا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دو آدمیوں کا انویسٹمنٹ ہے تو دونوں کا جو نفع کا ریشو برابر ہونا چاہیے خاص طور پر مطلب ایک آج صورتیں ایسی ہیں جو ممالت میں داخل ہوتی ہیں لیکن جو صورت آپ نے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے جو سلیپنگ پارٹنر ہے وہ پچیت پرسنٹ لے رہا ہے اور جو ورکنگ میں ہے وہ پچیتر فیصد نفع لے گا تو یہ جو معاہدہ ہے یہ درست ہے اس میں کسی قسم کے کبھات نہیں ہے جی آگے بڑھتے ہیں سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک صورت کا پرنسپل بھی ہوں تو سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ سگرٹ کا کاروبار بھی کر رہے ہیں اور باقی بھی چیزیں بیٹھ رہے ہیں تو کیا یہ باقی چیزیں بھی ان کے کاروبار حرام ہو رہا ہے اس سگرٹ کی بائیسے کیونکہ اس کی بائیسے لوگ اس کے اوپر لگ رہے ہیں بڑا اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھا ہمارے سسلے کے اندر اس سسلے کا مقصد ہی یہ ہے بلکہ اس طرح کے جو بھی فقہی سوال جواب کے سسلے ہوتے ہیں اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نہیں جانتے وہ چیز آپ جان لیں دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کے بارے میں جو کونسپٹ لیے بیٹھے ہیں جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا یہ حکم ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے واقعتاً ایسا نہیں ہے تو واقعتاً جب ایسا نہیں ہے تو آپ جو ہے جو غلط فیمی آپ کو ہے اس غلط فیمی کا ازالہ ہو سکے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ سگرٹ کی جو خرد و فروخت ہے اس کو علماء نے حرام نہیں کہا تو سگرٹ کی خرد و فروخت کوئی کرتا ہے اس کا یہ کام ہے یہ کاروبار ہے تو شرن کوئی حرام یا ناجائز کام نہیں ہے اور نہ ہی اس کی آمدنی ناجائز ہوگی ایسا نہیں ہے آمدنی جائز ہے اس کی تو آپ کا سوال جس بنیاد پر قائم تھا جس کونسپ پر قائم تھا وہ کونسپٹی دوسر نہیں تھا تو جو اصل سوال تھا اس کی ضرورتی باقی نہیں رہی تو اسی طریقے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بات سگرٹ کے چلی ہے تو حجاج کرام کہ کافلے سوئے مکہ سوئے مدینہ منورہ رواں دواں ہیں اور وہ حضرات جو ہیں کوئی پہنچ چکے ہیں کوئی پہنچ رہے ہیں کوئی راستے میں ہیں کوئی ایک دو دن کے تیاری میں ہیں کوئی ایک آدھ ہفتے کے تیاری میں ہیں تو یاد رکھئے کہ کچھ چیزیں ہوتیں ہیں کانونی ان کی حصتیں ہوتی ہیں تو بعض ممالک حصے ہوتے ہیں جہاں سگرٹ ٹیولنگ کے اندر جو سگرٹ ہے اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو حجاج کرام کو بھی اس حوالے سے خاص معلومات کر لینے چاہیے کہ وہ سگرٹ کے ساتھ ٹیولنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور بعض لوگ تو جو ہے وہ پینے والا تو ایک آدھ پکٹ رکھے گا لیکن بعض لوگ تو تجارت کی نیت سے جو ہے بہت زیادہ سگرٹیں لے جاتے ہیں اور اگر کانونی طور پر اجازت نہیں ہے تو پھر دشواری ہوگی اور خاص احتیاط کرنا ضروری ہے اگلی کال کے طرف بڑھتے ہیں دیکھئے ایک بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا کہ جہاں ادھار کا لیندن ہوتا ہے تو جب بھی کوئی معاملہ کیش کے بجائے ادھار میں جاتا ہے وہاں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کیش کام کے اندر جو فقہی مسائل ہیں شہری مسائل ہیں سود کی طرف جو لے جانے والے معاملات ہیں بالخصوص وہ کم سے کم پیدا ہوتے ہیں لیکن جہاں ادھار کے معاملات ہوتے ہیں وہاں بہت مسائل بڑھ جاتے ہیں اور قسطوں کے کام کے اندر تو ترہ ترہ کے جو ہے وہ پیکیجز ہوتے ہیں ہر شاپ کے اپنے اصول ذابطے ہوتے ہیں ہر ایک نے اپنا پمفلیٹ چھاپا ہوتا ہے کہ جناب ہمارا یہ رول ہے ہمارا یہ اصول ہے ہمارا یہ طریقہ کار ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی آپ کا جو بھی طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے اندر کون کون سی شک کون کون سی ضابطہ کون کون سی شرط شریعت متعارہ سے مطابقت رکھتی ہے کون کون سی مطابقت نہیں رکھتی اب یہ ساری باتیں آپ نے تو ایک سوال کیا کہ قسطوں کا کام جائز یا نہیں تو میں نے ارز کیا کہ آپ نے لا محالہ کوئی نا کوئی اصول اور ضابطیں مقرر کر رکھیں ہوں گے اپنے گانکوں کے تعلق سے تو جب تک آپ اپنی وہ جو شرائط ہیں وہ لے کر کسی ماہر مفتی کے پاس نہیں چلے جاتے اور اس سے ایک ایک شرط جو ہے وہ ویریفائی نہیں کروا لیتے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا کام درست ہے یا آپ کا کام غلط ہے دونوں پہ لوگ سکتے ہیں لیکن زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ عام طرف پر جو شرائط مروج ہیں جو شرائط رائج ہیں اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل گریفت ہوتی ہیں تو آپ جو بھی آپ کا شرائط نامہ ہیں مختلف قسم کے پیکیجز ہیں سب کی معلومات کسی ماہر سنی مفتی صاحب کے پاس رکھ دیں ان کے سامنے رکھ دیں اور ایک ایک کر کے ون بائی ون کر کے ان کو مطلب کے شریع رنمائی حاصل کریں اور اپنے کاروبار کو شریع کمپلائنٹ کاروبار بنائیں جی اگلی کال کے طرح بڑھتے ہیں محمد ارشد اتاری حبیبہ باد پتو کیسے عرض کر رہا ہوں میرا احکام تجارت سلام میں میرا سوال یہ ہے اگر کوئی اسلامی بھائی جانور کریتا ہے پچاس ہزار پیہ کا اور اس کی دیکھ بال کرتا ہے اور اس میں ایک اپنا حصہ ڈال لیتا ہے باقی منافعوں کے ساتھ ستر ہزار کے ساتھ سے حصے ڈالتا ہے کیا آیا کہ اس کو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے منڈی کے اندر کہ پورا سالم جانور بھی کر رہا ہوتا ہے پہ منڈی میں جو بھی جانور بیچنے آیا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا ہے ایک حصہ اس میں میرا ہے چھے آپ کے ہیں وہ پورا جانور بیچنے آ رہا ہوتا ہے آپ کی صورت یہ ہے کہ آپ کی صورت کے اندر آپ پورا جانور فروقت نہیں کر رہے بلکہ آپ نے جانور پالا ہوا تھا اور اس میں آپ نے یہ نیت کی کہ چھے حصے میں اس کے بیچ دیتا ہوں اور قربانے کے حصے اس میں شامل ہوں گے اور ایک حصہ میں بھی اپنی قربانی کا شامل کر لیتا ہوں تو یہ طریقہ کار درست ہے ایک شرط پر وہ شرط یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو چھے حصے جب فروقت ہوں گے جو لوگ چھے حصے لیں گے کوئی ایک شخص بھی چھے حصے لے سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جس کے قربانی کی نیت نہ ہو یا اس کی قربت کی نیت نہ ہو مثال کے طور پر کسی کی اقیقی کی نیت ہے تو وہ بھی حصہ لے سکتا ہے اور پھر ایک حصہ اقیقی کا اور باقی قربانی کا یوں بھی درست ہے کوئی اس میں غلط بات نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی ایسا تھا کہ اس نے کہا ہمارے ہاں تو شادی ہے گوش چاہیے ہمیں تو ایک حصہ ہمارے بھی ڈال دو تو قربانی کے جانور میں یہ ضروری ہے جس جس کے حصے ہوں ان تمام افراد کی قربت کی نیت ہونی چاہیے قربانی قربت کی نیت ہے حقیقہ بھی قربت کی نیت ہے اور بھی اس کی صورتیں ممکن ہیں تو آپ بھی جو اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں وہ بھی قربانی کا ہے باقی لوگ جو شامل کریں گے وہ بھی قربانی تو یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے اگری کال کے طرح بڑھتے ہیں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کام کے دوران ایک شخص دوسرے شخص کو کسی کسٹمر کا کانٹیک دیتا ہے تو جو دوسرے شخص کانٹیک کو استعمال کرتے ہوئے اسے جو ڈیلنگ کرتا ہے اور تجارت کرتا ہے یا کوئی بھی سودا کرتا ہے اور اس میں جو نفع ہوتا ہے وہ پہلے شخص کو جس نے کانٹیک دیا ہوتا ہے کسٹمر کا اس کو حصہ دیتا ہے اب جب میرا سوال ہے کہ جب دوسری ڈیلنگ کرے گا تو کیا دوسری ڈیلنگ میں بھی یہ دے گا نفع شیئر کرے گا جس نے کانٹیک دیا تھا اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر جو کانٹیک دیا گیا تھا دوسرے کسٹمر کو اس نے ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی مگر ڈیلنگ نہیں ہوئی ختم ہو گئی کوئی بھی سودا نہیں ہوا مگر کافی ٹائم بعد ایک سال بعد یا کئی مہینوں بعد اگر دوبارہ سے یہ خود ہی خود ٹرائے کرتا ہے اسی کسٹمر پر دوبارہ محنت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا رابطہ ہوا تھا کسٹمر سے اس کو دے گا برائے مہربانی حال عطا فرما دیجئے کافی طویل سوال آپ نے کیا اور مسئلہ کا جواب اس سے بھی بڑا یعنی جواب بھی کافی طویل ہوگا دیکھئے جو یہ بروکری ہے یہ ایک سانوی ذریعہ عمدنی ہے اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ تجارت کرتے ہیں خرد و فروت کرتے ہیں یا آپ ملازمت کرتے ہیں یا آپ انر مند آدمی ہیں کوئی چیز بنا کر بیشتے ہیں تو یہ ہیں اصل ذراعہ تجارت لیکن جب آپ دو پارٹیوں کو ملوا رہے ہوتے ہیں تو اصل کام تو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا آپ کی حصیت تو ایک سانوی کی ہوتی ہے شریح حصول زوابط کے اندر بھی اس کریکٹر کو یعنی بروکر جو ایک کریکٹر ہے اس کو ایک سانوی درجے میں ہی رکھا گیا ہے اور اس کے لئے کچھ عام حالات سے کڑی شرائط ہیں مثال کے طور پر جو اس کا کردار ہے وہ ہے دو پارٹیوں کو ملوانے کا اس میں ایک تو شرط یہ رکھیں کہ بھی اس میں محنت مشکت کا پائے جانا ضروری ہے آپ نے ٹیلی فون نمبر بھیجے اس سے بات کرلو اب وہ صدا ہو ہو نہ ہو ٹیلی فون نمبر بھیجنا صرف یہ بروکری کی آمدنی کے لئے کافی نہیں ہے ہونا چاہیے کہ آپ دونوں پارٹیوں کو ملوانے کے لئے عملی طور پر کچھ نہ کچھ محنت صرف کریں تگو دو آپ کے شامل ہونے چاہیے جب آپ کی محنت شامل ہوئی ہے عملی ایکٹیویٹی شامل ہوئی ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ بروکری کے مستحق ہیں عام جو عجرت ہوتی ہے اب ایک رکشے والا آپ سے سو روپے مانگ لے ہزار روپے مانگ لے ہم یہ کہیں گے اس کا رائٹ ہے آپ چاہیں تو اس کو لیں چاہیں تو اس کو نہ لیں لیکن بروکری کے اندر ایک الگ اصول ہے ایک ملازم آپ کے پاس آتا ہے اس کا جناب بڑا ایکسپریئنس ہے آپ اس کو ایک لاکھ روپے پر اکھلکتے ہو اور وہی کام آپ بیس ہزار روپے سے کسی اور سے کروا رہے ہوتے ہو تو یوں ملازمت کے اندر یہ فرق پایا جاتا ہے لیکن جب بروکری کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں شریعت کے اصول یہ کہتے ہیں کہ جناب مارکٹ کے عرف کو آپ نے کراس نہیں کرنا آپ وہاں لا محدود طریقے سے جو ہے وہ یا بہت بڑا فگر لے کر عجرت مقرل نہیں کر سکتے مارکٹ کو آپ کو فالو کرنا ضروری ہے اس کا جو اسطلاحی لفظ ہے جو خاص لفظ بولا جاتا ہے وہ لفظ ہے اجرت مثل آپ نے اجرت مثل ہی لینی ہے یہ میں بیان کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو بروکری کا کریکٹر ہے عام جو ذرائع آمدنی ہے اس سے کتنا مختلف ہے تو اگر صرف کونٹیکٹ آپ نے دیا عملی جدو جدنے کی تب بھی آپ اجرت کے مستحق نہیں ہیں اور ایک دفعہ اگر آپ نے پارٹیوں کو ملوا دیا عملی ایکپیوٹی کے ذریعے انہوں سودا ہو گیا تو جو مارکٹ کی رائج بروکری ہوتی ہے اس قدر بروکری لینے کے آپ مستحق ہیں اب آپ نے بروکری لے لی اب بہت ساری مارکٹوں میں یہ رائج ہے کہ بروکری یہ سمجھتا ہے کہ اس پارٹی کو میں نے ملوایا تھا اب تو جناب میرا جدی پشتی حق ہے میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ جہاں بیٹا آ جاتا ہے کہ میرا باپ تو مر گیا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ پارٹی تو ہماری تھی اب اس کی بروکری مجھے ملنی چاہیے تو کچھ مارکٹوں میں ایسا رائج ہے کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک دفعہ پارٹی ملوانے کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جب جب یہ کام کریں گے اس کی ہر مرتبہ کی بروکری بروکر کو ادا کریں گے بروکر کو تو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ انہوں نے کوئی کام بھی کیا آگئے تو جیسے کپڑے کی ملوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں باقیدہ بروکر نے ایک دفعہ ملوا دیا ملوالے سے اب ملوالا جو ہے وہ ہر ڈیل پر اپنی بک میں ٹین کر رہا ہوتا ہے کہ جی بروکر کو اتنے بروکری جائے گی تو ایسی جو بروکری ہے لگی بندی نہیں ہوتی جس کام کے اندر جس ڈیل کے اندر آپ کی محنت پائے جائے گی تو آپ بروکری لیں گے جہاں آپ کی محنت نہیں پائے گئی وہاں آپ کو بروکری لینے کا استحقاق نہیں ہے جس طریقے سے ریل اسٹیٹ کے اندر ہے یہاں میں نے کبھی نہیں سنا کہ ایک دفعہ پارٹی ملوا ہی ہے تو آگے دائمی طور پر لوگ کلیم کرتے ہوں ہو سکتا ہے ایک دو کیسے ہوں لیکن عام طرف پر سنا نہیں ہے ایسا تو ایسا نہیں ہے اب آپ کا جو ایک اور سوال یہ تھا کہ آپ نے تو ایک دفعہ ملوا دیا اور ان کی ڈیل نہیں بنی بعد میں پھر ان کی ڈیل بن گئی تو دیکھئے ایسا بروکری ریل اسٹیٹ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر پسند نہیں آیا ان کو گھم پھر کے کوئی اور گھر تھا اسی پارٹی کا وہ پسند آ گیا اب بروکر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس پارٹی سے تو میں نے ملوایا تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو وہ گھر خریدا نہیں میں تو گھری دوسرا خریدا ہے تو یہاں معاملہ جو ہے وہ اور ایک پچیدگی اختیار کر لیتا ہے اور اگر یہ اپنے طور پر کوئی ڈیل کر لیتے ہیں اور پہلا جو مرحلہ ہے یہاں دو صورتیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ ڈیل ہی اس چیز کی کی جس کی ساری محنت اس نے کیا تھی وہ ہی گھر خریدا پھر یہاں ایک اخلاقی تقاظہ بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بروکر کو دیا جائے اور ایک یہ کہ اس نے ڈیل ہی نہیں کی مالے کوئی اور خریدا ہے تو صرف اس بنیاد پر کے کونٹیکٹ میں نے دیا تھا بروکری نہیں لے جائے گی تو مارکٹ کے اندر کچھ جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے اگر یہ عرف عام ہوتا تو اس کی ریعت کی جاتی ہے لیکن کیونکہ یہ عرف عام نہیں ہے تو اس کی ریعت بھی نہیں کی جائے گی تو آج جناب میں ہی بولتا رہا ہمارے مرزمان تو تھے نہیں تو آپ حضرت نے جو ہے وہ مجھے سننا گوارہ کیا چلیں ایک ادبار سے ٹھیک ہے مجھے تھوڑا زیادہ بننا پڑا لیکن زیادہ سوالات کے جوابات دیئے گئے ایک خوشی کی بات ہے اللہ پاک اس سسلے سے جو بھی سیکھنوں کو ملتا ہے اس سے ہمیں مستفیض فرمائے اور اس سسلے کے جو بھی ٹیم ہیں اسے بھی اللہ تبارک و تعالی خیر و برکات عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے موسیقی موسیقی موسیقی